یا نبی خاتم نے انبیاء آپ ہیں کہ ہمارا نظم اور سوچ ہماری عقل کے طرف سے بنتا ہے لیکن ہمیں چلانے والی طاقت ایک ہے وہ جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے اسی لئے سیدن آئیلی اور مبتزہ فرمایا کرتے تھے نا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹودنے میں پہچا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو نہیں پاتا تو میں سمجھ گیا میرے اوپر ایک طاقت ہے جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اپنے ارادے کردیں نہیں ہمیں اپنے ارادوں پہ آنا ہے وہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا خودی کو پر بلند تک کہ ہر تقدیر سے پہلے ہم اپنی ذات میں اتنی محنت کرنے والے بنیں کہ ہماری ذات ہی آئیل بن جائے اور یہ محنت کا وقت یہ نہیں ہے کہ میں دو چار سالوں کے بعد اس طرح ہوں گا نہیں آج سے ابھی سے ابھی سے چلنا شروع کریں پیچھے بہت سی کتاہیاں ہو گئیں اس پہ نگامر اس پہ غفار اللہ کے حبیب نے ہمیں سارے راستے بتائے جو کمیاں ہیں ان پہ ندامت استغفار اور آئندہ آگے بڑھنے کا پرعظم اذا عظم تھا تو توکل آئے پھر اللہ کے بروسے پر چلنا شروع کریں یہ جتنی باتیں ہمارے سامنے سوو کی نشستوں سے ابھی تک آئی ہیں ان سب پہ ہم نے آنا ہے عوام کو لانا ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں اور یہ ہمارے عرب اکثر ان کے فالوز ہیں خاص طور پر حرمین شریف ہیں حرمین شریف ہیں تو کل دنیا میں مرکز ہے اور اس کے زیادہ فالوز حرمین میں ہیں ان کی شان آپ اندرزہ لگا رہا ہے ایک اللہ والے بہت بڑے عالم صوفی دعائی اور مجاہد بہت سی صفات کے مرکب حضرت حاتم رحمہ اللہ ہر سفر حج پہ جے تو اس دوران ملاقات ہوئی ہے امام احمد بن حمبر کی اس سے تو انہوں ہوں امام صاحب نے وہ بڑے تھے امام حمد حمبر رحمہ اللہ نے ارز کیا حضرت بنین سے سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ پار ہونے کا کیا گوڑا ہے تو حضرت حاتم عصم رحمہ اللہ نے چار باتیں پر پانے نمبر ایک جاہلوں سے اعراض رکھیں ان سے لڑنے اور جنے کی ضرورت سب آئمہ اور علماء مساجد بیٹھے ہوئے ہیں تو عوام میں بہت ساری جہالت ہے کچھ کچھ ہمارے اندر بھی ابھی تک ہے یعنی رسم اور رواج پہ چلنا یہ جہالت ہے ہم میں بھی ہے میں جب وہ اپنے بھی تھوڑی بات کر آتا تو وہاں یہ بات اور نہ کہنا چاہتا اور وہ مجھے بعد میں آئی کہ ہمارے جن بچوں کی اپنی شادیاں ہونا پاکی ہے وہ تو لیت کریں کہ میرا نکاح این سنت کے مطابق ہوگا آدمی اس پہ تو جٹے نا یہ تو آپ کی اپنی ذاتی شادی انشاءاللہ دیکھئے محول بنے گا ایک سیمپل آجائے گا پورے خاندان کے سامنے جہالت ہمارے عرف میں عام ہے مختلف اعتبار سے اور لوگ جاہلانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں لہٰذا ان کی حرکات جو بھی ہوں درگزر کریں پہلی بات دوسری بات اسی سے مطلب اپنی ذات سے کوئی جاہلانہ عمل لوگوں کے ساتھ ہر گز نہیں کر اس نے ایسا کیوں تو اندی ایسا کر اس نے یہ کہا میں بھی کرو ہماری شاہ ہمارا یہ کام کیا کچھ نہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ اور آپ علیہ السلام کی صیرت اس کے سامنے نہیں ہے تیسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کیونکہ امام آخر کے نمبر بہت بڑے آلی علماء کا بجمعت شریف فرما ہے سازہ کا بشرت بجمعت شریف فرما فرما جو پاس ہے وہ بلا بعافظہ لوگوں پر پہنچا گئے سازہ پاس کیا علم عالم کے پاس کیا عالم کی مایہ کیا ہمارے اندر کیا ہے مولنہ یہ فوت لے فرما اتنا ہم سے پوچھ رہے بتائیں بھئی ہمیں پتہ ہمارے اندر کیا ہے اللہ نے ہمیں علم دیا ہمارے اندر تقوی نکاح کی باقیز کی یہ عالم کی شان بول بے سچائی دنیا سے بے ربگتی بہت بڑا مایہ ہے اللہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کا احتمام یہ ہماری پرابٹی ہے یہ ہمارے اندر کے گھوڑ ہے یہ سارے ہم نے منتقل کرنے عوام کے اور بے لوس جو تمہارے پاس ہے وہ لوگوں میں منتقل کر دو بغیر کسی قیمت کے اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نگاہ ہٹارے امیدیں بھی بھنا دیں آس بھی نہ لگاؤ کہ وہاں سے کچھ آئے گا تو تم دنیا سے عزت آفیت اور کام کہ ہم سب کی ضرورت ہم سب ایک مقصد کے لئے یہاں جمع ہیں ہم سب ایک جسم ہیں دار علوم ذکریہ علوم نبوت اور اخلاق نبوت اور مقصد نبوت کے لئے قائم ہوا ہے اور ہم سب کمی یہی کام ہے اس لئے ہم جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے رب کی تقسیم ہے اور جس شعبوں میں ہم کام کر رہے ہیں وہ میرے رب کا تتیہ ہے ہمیں اپنے شعبوں میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں میں اپنے مقاصد کو سامرے رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ چلنا ہے مالک پہ نگاہ رکھیں گے جو بڑے خزانوں کا مالک بڑے کہتے تھے لوگ جو دیں گے وہ چھوڑا ہوگا رب جو دیں گے وہ بہت ہوگا لوگ جو دیں گے وہ ختم ہو جائے رب جو دیں گے وہ ختم نہیں ہوگا لوگ ایک بار دیں گے دو بار دیں کے تیس بار تھک جائیں گے رب بار بار دے گا لوگ دے کے احسان بھی دنا جاتے ہیں لیکن رب احسان دنا دے گو اس لئے کس سے لینا ہے ہماری دیکا ہماری آس سوائے رب کے قید دوسری گزاری یہ کرنی ہے کہ بھئی آپ سب چانتے اس وقت ورستی میں کیا ہو رہا ہر مسلمان کا دل توقع اس معاملے میں ہم اپنی ذات کے طبع سے کیا کر سکتے ہیں اپنے اندائی پہنوں کا اس وقت کیا حال ہے ہم ان کا کیسے تعاون کر سکتے تعاون کی چند صورتیں ایک تو اپنی ذات کے طبع سے ہم ان کے لئے اوزانہ دو نفل تو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد فرما دعا تو کر سکتے ہیں اس دعا میں یہ جملہ بولا جا سکتا ہے نا کیونکہ دعا تو رب سے مانگی جا گئے وہ قادر مطلق ہے کے نہیں قادر مطلق ہے ہر چیز کر سکتا ہے تو دعا میں یہ جملہ بولا جائے کہ یہ وہی خلصتین ہے جہاں سیدہ مریم کو بے موسم کے پر مانگے دی تو یا اللہ وہاں کے رہنے والے عوام کو پانی کی ضرورت کھانے کی ضرورت تحفظ کی ضرورت تو مریم کو دے سکتا تو ان کو نہیں دے سکتا تو دے سکتا ہے یہ لگ کو دے اور اپنی اپنی مساجد میں ہر نماز کے بعد دعا کا دو چار جملے لائیں جیسے ہمارے ایک ساتھی نے فرمایا اونچی آواز سے واضح سے لوگ کو پتا چلے کیا مانگا جائے اس وقت لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لئے دعا تو ہمارے امام صاحب مانگیں اس لئے ان کے لئے دعا جو عربی میں ہے وہ بہت عالی برہ امام قنوط نازلہ حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ نے دکھا ہے کہ قنوط نازلہ کو فجر میں نہ پڑھنے کی صورت بنتی ہو پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو دعا میں مانگ جو نماز مانگ جاتی ہے اس میں پڑھیں یہ بھی نوط نازلہ دوسری چیز ہم کیا کر سکتے ہم اپنی ذات کے اعتبار سے نیکس چھوڑ سکتے بھی نہیں چھوڑ سکتے وہ سارے شیمپو چھوڑے جو یوہود نصارہ جا کے نفع دے رہے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر ہمارے یوہود نصارہ کی پڑھیں نہ آئیں ہم یہ کر سکتے ہم مجبور ہیں ہم کسی کے پاباند ہیں کسی کے دباؤ میں ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کریں گے پکی نیت کرنے کہ میرے دھر میں یوہود نصارہ کی کوئی ایک پرودیکٹ بھی نہیں آئے گی نہیں ملتی ہمارے مرد میں ہم سبر کریں گے کوئی ایسی چیز کا نام کوئی ایک باہر نیکی بتا دے جس کے بغیر ہماری موت واقع ہو جائے گی کیونکہ وہ صرف یوہود نصارہ کے پاس کوئی ایک چیز بتا دے اور ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر یوہود نصارہ نقام ہی نقام ہے محمد رسول وہ پہنچانا ہمارے ذمہ ہیں یہ تو ہمارے نوکٹر ہیں یہ ساری دنیا کی چیزیں بنائیں گے ہمارے نوکٹی کریں گے لیکن ان کے نفع ان کو جائیں نہیں اب اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے تو نیت کر دی کہ میرے گھر میں یہ پروڈیکس نہیں آئیں کرنی سب نے نیت کو اس پہ لانا ہے محلے والوں کو لانا ہے تو اس کے لئے ہم ممبر میں بیٹھ کے اس کلن کو کلتے بھی ہیں بھولتے بھی ہیں اس کا بدل کیا ہے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا کوئی بدل مثال کے طور پر میں نے اس کا بدل اپنے طور پر بڑھتا تھا ہمارے عمر پارک میں ایک شیخ عاصف صاحب وہ سرگودہ سمار انڈرسٹری کے صدر ہیں میں نے ان سے وقت لیا ہے اس میں ملنا ہے کہ آپ سرگودہ کی سمار انڈرسٹری کے صدر ہیں آپ لیکس کا بدل ہمیں کیوں نہیں لیتے ہیں آپ ایسی میاری مشین تیار کریں لیکس سابن بنائیں جو لیکس کے لیار کا لوگ لیکس بوری جائیں وہ آپ کا سابن اس میں آپ کو دلیابی کتنا بینیفیڈ ملے گا آپ وہ شیمپو کیوں نہیں تیار کرتے آپ فیکٹری چلالے والے ہیں ساری فیکٹری کے آپ صدر ہیں تو فیکٹری ہماری کیوں نہیں پروڈکس بنا سکتی وجہ کیا ہے اس کی میکڈونل کا جو یہاں کا مالک میں اس سے بھی ملنا ہے اس سے میں نے تیار کر لیا ہے کئی ایف اپنے نام سے کیوں نہیں بناتے آپ بنائیں تشیرت کے لیے میں آگے بڑھو کر میں کروں گا اس کی تشیرت میں ممبر سے کروں گا تشیر کہ اس نے برگر کھانا تو وہاں سے جا کھائیں وہ ہمارے مسلمانوں کا برگر اور ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ انشاءاللہ نفع بخش ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے ہم میں سے جو جو اپنے سورسز کو استعمال کر سکتے وہ کریں نا وہ ملیں ان لوگوں کے پہنچ ان تک پہنچنے کے واری قدم تو اٹھائیں کوئی محنت تو شروع کریں اگر لوگوں جو گئیں کہ یہ لیس چھوڑ جو گئے برگر اپنے دلائیں اور پھر اس کے بدلے میں وہاں آپ کے علاقے میں جو لوگ ہیں جو اس لیول کے ہیں جو اس کے لیول پہ کام کر سکتے ہیں ان کو تیار کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے میزان بینک آیا ہے سچی بات ہے سارے بینکوں کی بولتی بند ہوئی ہے کیا یہ ملک کہہ رہا آیا ہے تو یہ کہنے سے نہیں ہو لوگ کہتے ہیں مولدی بیک وڑے انہوں نے پرانگی گناہ کرے یہ نہیں ہماری ترقی کے اندر سب سے بڑی مطابق کون ہیں چاند پہ گیا جوکھا مطابق یا سچا اللہ جانتا ہے بہارت جس دعویٰ جس کو چائنہ نے ٹھکرا بھی جھوڑ بولا اس میں سارا یا اور ہمارے جو سب سے بڑے وزیر ہیں اس شعبے کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان چاند پہ اس لئے ہی جا سکا کہ ہمارے مولمی کو سنتا تو مستحر بچ پہ ہوئے مولمی وں کا چاند پہ جانے سے کیا پہ کس کو انہوں نے مول اعظام چھر آیا سائنس جانوں کو ڈاکٹروں کو عجیم رہو نہیں مولمی ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس کے لئے ہم جمع ہوئے لوگ ایسے تیار کریں جو کچھ کر کے دکھائیں اب حقیقت یہ ہے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں کرنے سے فائدہ سننے سے ذہن بنا ہے کرنے سے فائدہ عمر کریں عمر اگلی گزارش یہ ہے بھئی اپنے مطالقہ جتنا بھی محول ہے ہر ایک سمیل جو میں تو یہ کہوں گا شاید غلط بھی ہو سکتا ہے کہ محلے کے اندر جس محلے میں ہم رہتے ہیں میرا خیال ہے شاید ہی کچھ محلے ایسے ہوں کہ جہاں وافظ نہ ہو شاید ہی کچھ محلے ایسے ہو جہاں کادیانی نہ ہو بہت کم ہوگی ایسے ہو یا شاید ہی کوئی محلے ایسا ہو جس میں اس ذہن کے لوگ نہ ان سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ ہو بھئی آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے تو مجمع آپ سے جڑے گا آپ کے تعلقات کمزور ہوں گے تو مجمع جدہ انچہ جائے گا اس کے لیے محلے کی ہر خوشی میں شریف ہوں چاہے وہ آپ کو بلائیں یا نہ جائیں آپ مکہ ٹون کا کہ اندر گٹر لائن کا مسئلہ بنے گا تو مولی افتاب کو جانا پڑے گا میں نے جانا ہے پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا ہے کہ ہماری غمی میں آیا تھا ہماری پریشانی میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا یا میں نہیں جا سکتا عوام پیچھائی میں جا سکتا بتائیں پھر مسئلح حال ہوں گے میں تو تھانے نہیں جا ساتھ مسئلح حال ہوں گے کیسے ہم عوام کو ساتھ لے لوگ پھر بات کرتے ہیں جب عمر کا وقت آتے آپ نظر نہیں آتے باتیں تو عبور کرتے ہیں کچھ کرنا پڑے عوام کو اپنے ساتھ جوڑ نے کے لیے ان کے اندر داخل ہو کر ان کو سنت پہ لانا پڑے گا ہم دور رہ کر ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے داری مون ہے پہن اس مدد کتنی سلاحیتیں ہیں اناس مہادن میں داری مون آتا ہے کہ نہیں آتے مولان طائل صاحب ہمارے بڑے بتائیں کیوں جی مہادن میں داری مون آتے کیا نہیں آتے اتنی بڑی بڑی صلاحیتیں ان کے اندر تھوڑا سا قریب ہوتا آپ ان کو زیادہ قریب کریں اور ان کو اپنے ساتھ چلائیں 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 میں نے سنا ہے کہ حضرت اللہ کی مجلس میں داری مون نہیں آسکتا لیکن جب علامہ اقبال صاحب آئی کو روز دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے حضرت کسی داری مون سے ملتے تو حضرت کو پتا چلا ہزرت خود نے نہیں آئے اور کتنا کام کی علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ نے لگا ہمارے کتنے قابل ان سے متاثر اس وجہ سے ہم بہت سالی روز سے دور ہو چکے نہیں پتا اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں آپ اندازہ لگائیں ایک داری مون ہمارے دوست تھا عجیب بات سناتا ہوں اس نے گاڑی لی یہاں ہونڈا کی گاڑی تھی اور یہ ہونڈا تھا ان کا مرضی یوں کا اس کو بتا نہیں دو تین بینے لگتے اس کا کام ہوتا ہے پھر وہ آتی ہے اچھا وہ جب گاڑی آ گئی تو اس نے مجھے خوش کمی رسل ہے جب میں نے وہ گاڑی دی تھی تو یہ اس طرح وہاں سے میں کہا سے دی تو میں نے کہا کہ وہ تو مرضی یوں کا ہے بیتے واللہ مولانا دستو ہن میرے ذمہ حکم کی میں نہیں پت ہن بس گئی حضور سے وہ حضور کا تقاضہ ہے معاملہ ختم کا اس نے فون کیا اس کو مینیجر کہ مجھے امرجنسی میں پیسے کی زند پڑ گئی ان ملک ساتھ تھوڑی گھڑی آگئی لو پوچ گئی سرگو دیں آگئی ٹرالو دیں لو ہو جائے گی کل آجائے ملک ساتھ بڑتی لاکھ دی بڑھ دی چھتی چوک دی پہ یہ تو سکر دی میرے پیسے ہر اس کو اٹھ سی ہند آگر لے چھتی لاکھ سے بیو دیو چلو پینتی لاکھ لے ساتھ ساتھ بیج دیو تین لاکھ نفع چھت پینتیس لے کر ہمیں دے دیں انہوں نے کہا نئی منو بھٹی چاہینا پوری چاہینا یاد اسی ایک دن بھٹی کسی کو پیسے بھی نہیں مینو ایم مرجنسی ہے میں داست نہیں ساکتا میں خدا چھتے خدا کے باست میرا پیسے مینو واپس کا میں رو جانا بربار ہو جانا میرا پیسے واپس کو فس گیا ہوس سکتا فانی مرزی آج اگر رکھنا اس نے اپنا چک 32 لاکھ واپس لیا معاملہ وہی ختم کیا میں بس مجھے جاتے دھڑی مولے میں نے کہ یاد رہی اندر ایبانی طاقت میرے بڑھو سیان ہے پیر تیم دکھ ای نفع چھتڑا ہم سب یہ ایسے ہی ہیں یہ ایسے نہیں ہے یہ بہت کچھ ہے میں بات بڑھ ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کام کیا بولوی وہ کاری نہیں سکا میرا اشارہ ہی کام ہے ہمارے بلک میں لوگوں نے ایسے ایسے کام کی ہے بولوی بولوی کس قدر کریں ان لوگوں سے تعلق بڑھائیں عوام سے تعلق بڑھائیں قطعے نظر جو اپنے آپ کو مسلمان قطع سینے سے میں مقصر یہی ارز کہوں گا ہم سارے چاہتے ہیں دین کی خیل عزیز اس کے لئے پیٹرولوج ہے پورا پرولا اس کی پش پہ ہزار گیلن آئر بھرا ہوا ہے اور وہ روڈ کے کنارے کھڑا ہے کچھ ابھی کیا بجا بنگی اپنا تیر موقع کسی نے پام تے پرام سی کلیا کین دے جا 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 پام تو تیر لے گیا تا ہزار گیلن تیر لے چندے بھر اپنا تیر موقع تیس پاروں کا بوجھ ہے آپ کے اوپر علم ہے آپ کے پاس سی سی ستہ کی حدیث کا روڑ ہے آپ کے اوپر فقہ کے مسائل سے آپ آشان بھری پڑے اپنا پیٹرول ہے یعنی رجوع ہے تصویات ہیں تناوت رزانہ ہے دعا بل بکا ہے گناہوں سے پرہیز ہے اپنی لیجی مدرسوں میں عقیبت سے پرہیز ہے حسد کی نابع سے دل پاک ہے کیا کرنا پیٹرول کیا ہے رسول اللہ پہ کتنی رقع روڑ کرتے ہیں روزانہ سوچیں تو صحیح کیا تعلق میرا نبی علیہ سلام جن مصنفی کتابیں بڑھتے ہیں ان کے لئے ہم روزانہ کیا حسار کرتے ہیں اپنا پیٹرول ہر روز بڑھ نہ پڑے گا ہر روز چارجنگ کو موبائل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہر روز کی دلاغ کیوں نہیں ہو رہی ترجتی پزار کیوں ہو رہی ہے سو واقعہ میں ناغہ کیوں آ رہا ہے بھائی کیوں ہو رہے ہے میرے حلال ٹائٹ ہو رہے واقعہ میں ناغہ کیا تو سبر کرو بھر واقعہ میں ناغہ نہ ہو پھر حلال ٹائٹ ہو جائے نہ ممکن کیوں میرے نبی نے جب فرما دیا وجہ سے رہ جاتی تھی تو زہر سے پہلے کیا پڑھتے تھے پڑھتے تھے کہ کرتے تھے کہ نہیں یہ پنکھا چل رہے یہ کیوں چل رہی ہیں یہ پیشے پاور کے ساتھ کوئی ناکٹ ہیں بھلی تاروں سے چھوٹی تارے اس کے بعد ہمارے بورڈ میں بٹن آف کریں تو یہ پنکھا باند جو ہی دسک ناکٹ پنکھا باند جاتا آج بھی ہمارا سنت مارکہ ناغہ ہو گیا سنت کبھی ناغہ ہو گیا بھئی اس کو کنیکٹ کرو کنیکٹ کا کیا طریقہ ہے صبح نہیں پڑھ سکتا تو ابھی پڑھ لوں اگر میں صبح تحجد نہیں پڑھ سکتا تو راکس ہونے سے پہلے تو پڑھ سکتا ہم نہیں پڑھ سکتا کیا یہ تحجد بشمار ہوگا بھی نہیں ہوگا پھر بھی نہیں ہوگا پھر بھی تحجد ہم پڑھ رہے کب پڑھیں گے اپنے پیٹرول ہم بغیر پیٹرول کے کب تک چلیں گے کتنا چلیں گے نہیں چلیں نہیں چل سکتے خدا کے لئے پیٹرول نہیں خدا کے لئے پیٹرول حاضر کریں اس کے بغیر چلنا چھوڑ اور مرہ اثر دشمن کون ہے شیطان اس سے دشمن بنائیں آپس میں ایک دشمن سینگ نہ پسائیں اس کی بات نہیں مانگ اس لئے ایک رضا شاہ اپنی زندگی کو اعمال سے مزلیت ہے حضور کا کوئی حضور بغیر اس واقعی ہوتا تھا ہمارا کیوں ہوتا ہے اور بہت سار اس میں بات ہے اور اس کے ساتھ جن کے والدین آیات ہیں اور رزانہ اللہ کے پاس ان کے پاس جا سکتے ہیں خدا کے لئے ضرور جا خدا کے لئے ضرور جا بہت بڑا خزانہ ہے بہت آپ اندازہ نہیں دعاؤں کا خزانہ ہے ورکتوں کا خزانہ ہے اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے خدا کے لئے اپنے والد کے پونکھ دوائیں خدا کے لئے اپنی ماں کے ٹانگے دو اور امار مولوی جو ہے نا یہ مالی اطبال سے کمزور رہتے ہیں کیوں کہ اصل کچھ دعا ہے رسول اللہ کے علماء کے لئے کیا ہے اس کا مقوم تو یہ یہ ہے نا کہ بس گزارا چلا مولا میں اہم مولوی آنا مولوی 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 میری بہنیں آئیں اسی موقع پہ یہ جو چھوٹی لوگ نہیں ہے اس پہ آئیں چاروں بہنیں ٹھٹھی ہو تو میں نے سوچا میں نے کبھی بھی آج تک اپنی بہنوں کو ان کی پسند کا سوٹ نہیں لے کے دیا آج چاروں میں نے گاڑی میں بٹھائیں دے گیا شہر کی اچھی دکان اور میں نے کہا اے نہیں کہنا جو پسند ہو لی مجھے ایک خوشی نصور لکھ جب تم نے اپنے دل کا سوچ اٹھا پیسے نہیں دیکھ پسند کرو اپنے واسط اپنے میئے واسط پسند کی میری ریعت کر کی پسند کی بہن بھائی کی بہت ریعت کرو میں نے بڑھا ان کو پھا دیل کیا بڑھا ساٹھے چھپیس ہزار چار بہن ساٹھے چھپیس آر بہن سے واپسی میں ہم آ رہے تھے تو میری بڑی بہن نے کیا بہن کو دیواز سے میں بہن بہن میں بہن اس نے کہا بھائی کو ڈیواز سے کی دعا کی دعا میری بہن سے نحاج دی دعا بکرہ چھوٹی عید عید کم ہوتا ہے بڑی عید جانے تیسرے دن مجھے پہ دینے بھائی بھائی صاحب اور میں حج دے کرتا میرا پیکج کتنے کرتا کی کس نام میں نے اسے کہا کہ یہ سراب چار مندی حج کالندر نیچ میں نہیں جانا اس جانا کرنا میں اپنے اببا جی نہیں جائے کالندر آم کو میں اپنے اببا جی ہوں اس پیکج کرنا سی اس زیادی اببا ہی دا میں ہی مان دے تاؤور میں ہم اٹھائیس دن رہے پلاک پلاک تاؤور اٹھائیس دن اس لیے عزیز و بہنوں کے خرچ کر دیکھو پھر تمہیں دنیا اللہ کیسے دے اچھا جی آخری گزائش دار علوم ذکریہ کے ساتھ تعلق کی صورتیں کیا ہم اپنا تعلق کیسے آگے قائم رکھیں اور بڑھائیں بہت سی صورتیں آپ کے ذہن میں چند دیکھ میں ارز کر دیتا ہم ایک تو میں پیچھلی دفعہ کیا دن آپ ماشاء رجی دن ساتھ یہ صرف ایک ایک تعلق تاخل کر آئی اپنی طرف اس کی روائیں باز اولہ ثانیہ پڑھایا جاتا تو سال سامیں بھینجیں رابع میں بھینجیں اور ایک شکل ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ماشاء اللہ نیا نظام شروع ہوا ہے عفصر علم میں ہو رہا کہ وہ حافظ بچہ لیا جاتا ہے تیرہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بچوں پہ عربی سکھانے کے تبار سے بہت عالی عدیت ہو جاتا ہے یہ عرب کی بات جو مر ہم جانے بھی ہے وہ اگلے سال یہی بچے انشاءاللہ انگریج پڑھنا شروع کریں گے اور سال ہمیں عربی کی نئی کلاس بنانی ہے جس میں تیرہ سال عمر ہو اور حافظ قرآن بہت پریمری پاس اس کلاس میں بچے ہمیں دماغ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہی بچے آگئے مومی سائنس کے ساتھ دسوی سائنس کے ساتھ اور اس کے بعد ثانی عوی باقت زیاد پائنچ سال میں چلے ایک شکل یہ دوسری شکل یہ ہے کہ موقع اپنے اسازہ سے رہنمائی کائے بزاری تعلق بڑھائیں مہینے میں ایک کو کرنا چاہیے ایک برس ہے بیجنا چاہیے مہینے وال چلے اور لوگوں کے اندر مدرسے سے مطلقہ باز دفعہ کچھ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کی تدارو کی شکلیں آپ لوگوں کے دی زمان مگل فہمی ہوتی اور جی دیکھو جی دوڑے مدرسے دی دوڑے بہت کرایا سی ان کی ذن سازی کرنا آپ کا بھی حق ہے بلکہ لوگوں کے اندر مدرسے کا تعارف بڑھانا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری بڑھتی اور جو گمیاں کتاہیاں ہیں وہ معاف فرمائے دیکھے ہم نے شہزاز سائے رحمت بناء آگیا ان کے کلاس پہ وہ آن کھڑا گئے وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہوئے تو بھئی ان کی دعوت نمہ بھی لکھا گیا اور کل جب دعوت نمہ گیا اس کے گھر ان کامل اللہ کے لئے لیکن میں اس کے اب بات نے جو عمل کی آگے سے وہ بھی گیا کل کی آن ہمارا دعوت نمہ گیا اور بچہ پہ ہے نہیں اور اس کی جگہ بھی آنی سکتا اس کے اب نے دس ہزار روی آگے بیج دیا کہ یہ میرے بچے کی شکر دی اس کام پر برا ہر کب برا ساتھی آٹ سال اپنے اور ساتھیوں کا بھی استرحات ہوتا ہے جو بیمار ہیں کم زور ہیں ساتھی ساتھی کو دیکھ چلتے کم زور ساتھی پہ نظر رکھ کم زور وں پہ خلچ کر دیکھ تو سر ایک وہ حالات خاموشی سے دی جائے عزت نفس بھی برکر آرہ فرمائے اللہ سبی آلہ سیدن آم مولانا محمد مبارد سبی آلہ